فضل ہم نے اس لیے جو ہے نا وہ اس بات کو میں نے پوچھا ہے کہ تاکہ تھانے کا بھی پتہ لگے کہ اس طرح اگر ظلم ہو رہا ہے تو تھانے والے کیا کر رہے ہیں وہاں کے ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں کے ایس ایچو کیا کر رہے ہیں وہاں کے ڈی ای جی کیا کر رہے ہیں تو میں اس وقت ڈی ای جی ساؤت سے ایس ایس پی ساؤت سے اور وہاں کے متعلقہ ایس ایچو صاحبان سے کہتا ہوں کہ خدارہ اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کریں اور کیوں ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے ظلم اور زیادتی جو ہے نا وہ یہی تو ہم اپنے آج کے افطار میں بھی رونا رو رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور اب ان کا واشروم بند کر دیا گیا ہے اگر واقعتاً ایسا ہے یقیناً سالم بھائی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم نانے جاتے ہیں تو سر ہمارے وال بند کر دیتے ہیں پانی کے اگر یہ کوئی آئے گے نا واشروم پہ تو پانی گرائیں گے بار سے اس کو نکالنے کے لیے کہ جلدی نکلو فوراں گھر آپ کا اپنے ہے یا گھر کسی اور کیوں گھر دادے نے بنایا تھا دادے اور نانے نے مل کے لیا تھا تو اببو نے جو ہے وہ نانے کے ساتھ محنت کی تو گھر بنایا تو جو چاچا زد بھائی ہے وہ تنگ کرتے اور مامو تنگ کرتے تین ہیں تین مامو ہیں جی جی سانے بھائی اصل فیصل بھائی مسئلہ کمزور کھانا تینا سونا تک ہمارا آجیرن کر دیا کمزور اور طاقتور کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس معاشرے میں نہ عورت پہ ظلم ہے نہ مرد پہ نہ بچے پہ کمزور اور طاقتور جہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کا میس یوز کرنے پہ لگاوا ہے کیونکہ ہمارے بعد نظام کسی قسم کا نہیں ہے میں صبح سیری کے پرگرام ایک چینل پہ تھا میں نے یہی مفتی صاحبان بیٹھے تھے میں نے سوال کیا تھا کچھ پتا نہ چاہتے ہیں بتا کیا آپ بتا دو نا کیا بتا رہا ہے بولے کہ اس طرح مجھے مارتے ہیں میں چاہتا ہوں تو پیچھے سے مارتے وہ دیکھتا تو نہیں ہے آچانک اس کو مارپیٹ اور باتروم میری بند کر دیئے اور ہمارے گھر کے چھت پہ گاڑر رکھے ہوئے ہیں اب یہ کونسی اقدمنی ہے چھت پہلے سے ہی کمزور ہے وہاں پہ گاڑر رکھے باڑی یہ اس طرح بتا نہ چاہ رہے ہیں اور یہ فیصل بھائی چیزیں جو ہیں آپ کیا کہنے ہیں مارتے ہیں یہ مارتے ہیں یہ نہ بولتے نہ سنتے نہ دیکھتے اچھا گنگے بھی ہے نہ بھی نہ بھی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم یہ کہاں کا جو ہے نا وہ نہ سن سکتے نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے کون لوگ ہیں فیصل بھائی یہ پھر آپ کہیں گے میں آپ کو نہیں کہہ رہا واللہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا سلوک روا رکھ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ کے حال کر لیں اگر مکان بلڈنگ بنی ہوئی ہے دو مالے تین مالے تو ان غریبوں کو ایک جگہ دے دو دو کمرے دے دو جس میں وہ رہ لیں وہ کہہ رہے ہیں کمرہ ہے اوپر گارڈر رکھ دی ہیں کمرے میں بھی گارڈر رکھ دی ہیں اور واش روم تک ان کا بند کر دیا گیا جو یہ بتا رہے ہیں اور اگر بات پر جاتے ہیں تو والل بند کر دیتے ہیں اور جیسے وہ بتا رہے ہیں بچارہ وہ سے بھی پڑی ہوئی تھانے کی میرے پاس اپنٹ پہ رہا میں نے مغرب میں ایک جملہ آپ سے ارس کیا تھا افتاری میں کہ یہاں بچہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے وہ معافی نہیں دیتا فرشتہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا اب ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہونے کے بعد ہم امید رکھ رہے ہیں کہ برکت آئے گی اللہ تعالی کی رحمت آئے گی میں ہم تو میرے خیال میں متفقہ ہمارا جو پورا پلٹ فارم ہے اس وقت ہم بیٹے ہوئے ہم یہاں کراچی کی انتظامیاں آئی جی صاحب ہیں اور ایڈیشنل آئی جی ہیں مقامی انتظامیاں ہیں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں صرف اتنا ایک جملہ کہ اگر ان کی آپ نہیں سنے گئے تو آپ کی بھی نہیں سنی جائے گی یہ آپ کے دروازے پر اس سے بڑی دستک اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بچے نابینہ بھی ہیں گنگا بھی ہیں بہرے بھی ہیں اتنے معذور کہ وہ بول نہیں سکتے اپنے احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتے بات نہیں کر سکتے میں سمجھ تو ان کے لئے مسیحہ بن کر آئے یہ سارم بھائی پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھ آنے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرنے لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر جلیل نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزان پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر